السلام علیکم عزیز طالبات آج پیر کا دین ہے اور اکتیسوں لیکچر ہے میرا اردو کا جماعت ششم کے لیے ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے خالہ جانت السلام علیکم آج اس کے یہ ہون وقت دیا تھا سنجیدہ ذمہ دار ہے احساس ندامت الجن الفاظ جملے یقین ہے آپ نے کر لی ہوں گے آج ہم شروع کر رہے ہیں قواہد قواہد کیا ہوتا ہے گریمر کے لحاظ ایک چیزوں کے بارے میں جاننا پہلا قویسٹن ہے کہانی سے تابع موضوع تابع موضوع بامانی الفاظ یعنی دو جو الفاظ جوڑے جائیں آپ اس میں دونوں کے معنی ہوں تابع محمل بیمانی الفاظ ایک بامانی اور ایک بیمانی جوڑا جائے یہ میں آپ کو پیچھلے چپٹر میں پڑھا چکی ہوں تابع موضوع اور محمل کے بارے میں اس کہانی میں سے ہم نے چار چار تابع موضوع اور تابع محمل لفظ جھوڑنے ہیں یہ ہے تابع موضوع جو میں پڑھنے لگی ہوں لکھ لیں اوپر اور ساتھ ہی قریب میں لکھ بھی لیں حساب کتاب یہ دونوں بامانی لفظ ہیں آگ بگولہ یہ دونوں بامانی لفظ ہیں برا بھلا برا بھی بامانی ہے اور بھلا بھی بامانی ہے لطف اندوز یہ دونوں بامانی لفظ ہیں خود بخود بھی بامانی لفظ ہے خود بخود خود سے ہو جانا یہ میں نے پانچ لکھ بول دی ہے ان میں سے آپ چار سلیک کر کے لکھ لیں جائے محمل جن کے دوسرا لفظ جن کو ساتھ جوڑا جاتا ہے وہ بیمانی ہوتا ہے بامانی نہیں ہوتا سودا سلف کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کبھی کبھار کبھی تو مطلب مطلب ہے کہ کبھی بعد میں لیکن کبھار کا کوئی میننگ نہیں ہوتا چپ چاپ مانی خیز خیز لفظ کا کوئی مانی نہیں ہوتا لیکن جو دوسرے لفظ ملتا تو اس کا بامانی ہو جاتا ہے مانی خیز ٹھیک ہے یہ چار لفظ ہیں محمل کے آپ نے لکھ لینا ہے اس کے پر تابع موضوع یہاں سے لے کے اور تابع موضوع پر معنی لکھ لیں اور محمل پر تابع محمل پر بھی معنی لکھ لیں پھر آپ کو یاد رہے گا کہ ان میں دونوں کا میننگ ہوتا ہے اور اس کا میں محمل میں میننگ نہیں ہوتا سودہ سلف کبھی کبھا چپ چاپ چاپ کوئی بھی نہیں ہوتا نا مانی خیز یہ چار لفظ ہیں ٹھیک ہے اس میں پانچ میں نے بول دیا آپ نے اپنی پسند سے لکھ لینا ہے دی گئی موانس عبارت میں ضروری تبدیلیں مذکر میں لکھنا ہے ہماری گلی میں ایک ضعیفہ رہتی ہے ہماری گلی میں ایک ضعیف رہتا ہے ضعیفہ رہتی ہیں ضعیف رہتے ہیں رہتے آجے گور ہیں جنہیں سب عزیزہ کی والدہ کہتے ہیں جنہیں سب عزیز کے والد کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بیچاری ساس کی مریضہ ہیں وہ بیچارہ ساس کا مریض ہے وہ بیچارہ ساس کا مریض ہے وہ بیچارے اگر بیچاری ہے نا تو بیچارے کر کے تو بھرکی ہے ہی آئے گا وہ بیچارے ساس کے مریض ہیں وہ ایک مولمہ تھی وہ ایک مولم تھے ان کے ہی ایک شاگردہ اب بھی ان کی تیمارداری کرتا ہے ان کا ایک شاگرد اب بھی ان کی تیمارداری کرتا ہے شاگرد کے ساتھ اتا ہے آ جائے گا لوگوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے یہ دکھیاری بڑھیا اپنا غم بھول جاتی ہے لوگوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے یہ دکھیارا بڑھا اپنا غم بھول جاتا ہے آپ نے یہ سن لی ہے اس کو اگر کوئی مسئلہ ہوگا آپ کو چینج کرنے میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویسے ہی آپ کو چینج کرنے میں مسئلہ ہونا نہیں چاہیے ضعیف فے کو اگر پورا کمپلیٹ کرتے ہیں ضعیفہ میں ہے بلاتے ہیں جبکہ ضعیف میں فل لکھنے میں آپ کو پرابلوں ہو تو بتا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تشبیح اب یہ میں آپ کو سمجھانے لگئے وہ تشبیح کیا چیز ہوتی ہے تشبیح کی معنی کسی چیز کو کسی خاصیت کی بنا پر کسی دوسری شہ سے ملانا جو اس کی مشابہ قرار دینا تشبیح کہلاتا ہے ہاتمتائی جیسا سخی اب ہم بتا رہے ہیں نا کہ ہاتمتائی کی طرح سخی ہے دودھ سا سفید کسی چیز سا خضا کی معنی بے رونک کی معنی یہ لفظ ہیں جن کو ہم لفظ تشبیح کہتے ہیں تشبیح کسی چیز کو کسی چیز کی معنی کرا دے تلوار کی طرح تیز توتے کی معنی مطلبی چاند سی چمکیلی چاند کسی چمکیلہ روشن ہے یعنی چاند کی طرح تشبیح کی استعمال سے زبان کا حسن دوبالہ تشبیح کے تین ارکان ہیں مشبہ وہ چیز جسے تشبیح دی جاری ہے مشبہ بے وہ چیز جس کے ساتھ تشبیح دی جاری ہے اب یہاں پر حاتم تائی کو سخی ہونے کی وجہ تشبیح کے مشبہ اور مشبہ بے کے درمیان ایک جیسی خوبی کی وجہ سے تشبیح دی جاتی ہے یہ چیزیں آپ کو یاد کرنی پڑیں گی بار بار آپ یاد کریں گے آپ کو پتا چلے گا وہ چیز جسے تشبیح دی جائے دودھ کو تشبیح دی جاری ہے دودھ سے تشبیح دی جاری ہے کسی چیز کو وہ چیز جس کے ساتھ تشبیح یاد دودھ سے تشبیح دی جاری ہے کسی سفیح چیز کو تشبیح میں عام طور پر جیسا جیسی ساسی طرح ماند دورمثل وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو ان کو الفاظ تشبیح کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں الفاظ تشبیح کہتے ہیں دی اور جملوں میں تشبیح کی کردارہ لگائی ہے تشبیح یہ ہے میں نے لائن لگائی ہوئی ہے چاند کی مانے دروشن شیر کی طرح بہادر شاہین سا پھرتیلا اکاب کی طرح تیز بٹی کی طرح تپ رہا یہ تشبیحات ہے پتھر جیسی سخت شبنم کے کترے موتیوں کے ماند لگ رہے تھی ساری تشبیح ہے اچھا مناسب تشبیحات لے کر تشبیحات مکمل کریں گین کی طرح گول حلدی کی مانت زرد چٹانسا مضبوط شہد جیسا مٹھا شیر کی طرح بہادر بچوں کی طرح معصوم لومڑی کی طرح چلاک پتھر کی طرح سخت اللو کی طرح بے وقوف یہ دیکھیں مشہور باتیں ہیں یہ یاد کرنی پڑتی ہیں تشبیحات کیا ہے صبح کے وقت پہاڑوں پر سفید سفید دودھ جیسی دودھ جیسی دودھ جیسی برف پڑی ہوئی تھی جیسی سفید برف پڑی دودھ جیسی دودھ لکھیں گے ہوا بھی برف کی طرح ہوا کو کس سے تشبیح تھی برف سے سر تھی یہ برف دودھ کی طرح سفید تھی دودھ یہاں بھی دودھ آئے گا آسمان پر شفق سرخ پھول کی طرح پھیلی ہوئی تھی سرخ شفق ہوتی ہے چاند کی روشنی آسمان سورج کی روشنی جب وہ غروب ہو رہا تھا جو روشنی ہوتی ہے اورینج اور یلو سی ہو جاتی ہے تو اس میں شفق پھول کی طرح پھیلی ہوئی تھی یعنی جیسا پھول پھیلہ ہوتا ہے اس طرح پھیلی ہوئی تھی اطراف میں اونچے پہاڑ تھے یہ منظر چاند کی طرح حسین تھا اب تشمیحات دیکھ رہے ہیں صبح پہاڑوں پر دودھ جیسی برف پڑی ہوئی تھی یعنی سفید ہوا بھی برف کی طرح سرت تھی یہ برف دودھ کی طرح سفید تھی آسمان پر شفق سخ پھول کی طرح پھیلی ہوئی تھی ہر طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے یہ منظر چاند کی طرح حسین تھا یہ جو ہے نا سوال نمبر پانچ یہ آپ کا ہوق ہے یہ جملے بنانے ہیں مثال میں بال جیسا باریک عید کا چاند تو بال جیسا باریک ہوتا ہے اب زہر جیسا کڑوا یہ پھل تو زہر جیسا کڑوا ہے اس کے چہرے پر بچوں کی طرح فرشتوں کی طرح کی مصومیت ہے اس بچے کی چہرے پر فرشتوں کی طرح مصومیت ہے برسہ سفید اچھا یہاں سفیدی بھی آزت نہیں ہے پہاڑوں پر سفیدی نہیں سفیدی دودھ جیسی سنیتی ہے چاند جیسا حسین اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں سام جیسا زہریلا یہ آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں یہ ہو وقت ہے میں بتا رہا ہوں سا سا چاند جیسا حسین اس کا چہرہ چاند جیسا حسین ہے سام جیسا زہریلا یہ کیڑا تو سام جیسا زہریلا ہے بکری کی طرح ڈرپوک میں کسی کا نام لکھ کے آپ لکھ سکتے ہیں شفق تو بکری کی طرح ڈرپوک ہے پانی جیسا پتلا ہمارا دودھ والا پانی جیسا پتلا دودھ دیتا ہے آپ ان کی جملے میں نے بتا دیا آپ لوگوں نے خود بنانے ہیں یہ جملے یہ آپ لوگوں کا ہوم وقت ہے ٹھیک ہو گیا سمجھا گیا بٹا یہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے اللہ حافظ